استثناء تینتیس باب اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے اور اس نے کہا خداوند سینہ سے آیا اور شیئر سے ان پر آشکارہ ہوا وہ کوہ فران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا اس کے داہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں ہیں اور وہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری باتوں سے مستفیض ہوگا موسیٰ نے ہم کو شریعت اور یاکوب کی جماعیت کے لیے میراس دی اور وہ اس وقت یسرون میں بادشاہ تھا جب قوم کے سردار اکٹھے اور اسرائیل کے قبیلے جمع ہوئے روبن جیتا رہے اور مر نہ جائے تو بھی اس کے آدمی تھوڑے ہی ہوں اور یہودہ کے لیے یہ ہے جو موسیٰ نے کہا اے خداوند تو یہودہ کی سن اور اسے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا وہ اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے لڑا اور تو ہی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں اس کا مددگار ہوگا اور لاوی کے حق میں اس نے کہا تیرے تیم اور اوریم اس مرد خدا کے پاس ہیں جسے تُو نے ماسا میں آزما لیا اور جس کے ساتھ مریبہ کے چشمہ پر تیرا تنازہ ہوا جس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں اور نہ اس نے اپنے بھائیوں کو اپنا مانا اور نہ اپنے بیٹوں کو پہچانا کیونکہ انہوں نے تیرے کلام کی احتیاط کی اور وہ تیرے اہد کو مانتے ہیں وہ یاکوب کو تیرے احکام اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھائیں گے وہ تیرے آگے بخور اور تیرے مذہبہ پر پوری سختنی قربانی رکھیں گے اے خداوند تو اس کے مال میں برکت دے اور اس کے ہاتھ کی خدمت کو قبول کر جو اس کے خلاف اٹھیں ان کی کمر توڑ دے اور ان کی کمر بھی جن کو اس سے عداوت ہے تاکہ وہ پھر نہ اٹھیں اور بنیامین کے حق میں اس نے کہا خداوند کا پیارہ سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا وہ سارے دن اسے ڈھانکے رہتا ہے اور وہ اس کے کندھوں کے بیچ سکونت کرتا ہے اور یوسف کے حق میں اس نے کہا اس کی زمین خداوند کی طرف سے مبارک ہو آسمان کی بیش قیمت اشیہ اور شبنم اور وہ گہرا پانی جو نیچے ہے اور سورج کے پکائے ہوئے بیش بہا پھل اور چاند کی اگائی ہوئی بیش قیمت چیزیں اور قدیم پہاڑوں کی بیش قیمت چیزیں اور عبدی پہاڑیوں کی بیش قیمت چیزیں اور زمین اور اس کی معموری کی بیش قیمت چیزیں اور اس کی خوشنودی جو جھاڑی میں رہتا تھا ان سب کے اعتبار سے یوسف کے سر پر یعنی اس کے سر کے چاند پر جو اپنے بھائیوں سے جدہ رہا برکت نازل ہو اس کے بیل کے پیلوٹھے کیسی اس کی شوقت ہے اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ کے سہیں ان ہی سے وہ سب قوموں کو بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکے لے گا وہ افرائیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں اور زبلون کے بارے میں اس نے کہا اے زبلون تو اپنے باہر جاتے وقت اور اے عشقار تو اپنے خیموں میں خوش رہ وہ لوگوں کو پہاڑوں پر بلائیں گے اور وہاں صداقت کی قربانیاں گزرانیں گے کیونکہ وہ سمندروں کے فیض اور ریت کے چھپے ہوئے خزانوں سے بہرہ ور ہوں گے اور جد کے حق میں اس نے کہا جو کوئی جد کو بھڑائے وہ مبارک ہو وہ شیرنی کی طرح رہتا ہے اور بازو بلکہ سر کے چاند تک کو پھار ڈالتا ہے اور اس نے پہلے حصہ کو اپنے لیے چن لیا کیونکہ شرع دینے والے کا بخرا وہاں الک کیا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے سرداروں کے ساتھ آ کر خداوند کے انصاف کو اور اس کے احکام کو جو اسرائیل کے لیے تھے پورا کیا اور دان کے حق میں اس نے کہا دان اس شیر ببر کا بچہ ہے جو بیسن سے کود کر آتا ہے اور نفتالی کے حق میں اس نے کہا اے نفتالی جو لطف و کرم سے آسودہ اور خداوند کی برکت سے معمور ہے تو مغرب اور جنوب کا مالک ہو اور آشر کے حق میں اس نے کہا آشر آس اولاد سے مالا مال ہو وہ اپنے بھائیوں کا مقبول ہو اور اپنے پاؤں تیل میں ڈبوئے تیرے بینڈے لوہے اور پیتل کے ہوں گے اور جیسے تیرے دن ویسی ہی تیری قوت ہو اے یسرون خدا کی مانند اور کوئی نہیں جو تیری مدد کے لیے آسمان پر اور اپنے جاہو جلال میں افلاق پر سوار ہے عبدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہیں اس نے غنیم کو تیرے سامنے سے نکال دیا اور کہا ان کو ہلاک کر دے اور اسرائیل سلامتی کے ساتھ یاکوب کا سوتا اکیلا اناج اور میں کے ملک میں بسا ہوا ہے بلکہ آسمان سے اس پر عوث پڑتی رہتی ہے مبارک ہے تو اے اسرائیل تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے سو کون تیری مانند ہے وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاہو جلال کی تلوار ہے تیرے دشمن تیرے مطی ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا